اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عائشہ رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بوک اور یوٹیوب چینل ناظرین اسرائیل کے حملے کے بعد اب اسرائیل نے تین جنگیں مول لے لی ہیں ایک تو غزہ کے ساتھ جنگ چل رہی ہے اسرائیل کی اسرائیل اور غزہ اس کے ساتھ ساتھ لبنان پہ بھی جنگ چھیڑ دی ہے اسرائیل نے لبنان کے علاوہ اسرائیل نے شام کے ساتھ بھی جنگ چھیڑی ہوئی ہے اب اس وقت امریکہ جو ہے وہ بہت زیادہ بخلایا ہوا ہے یہ وہ امریکہ ہے جو اسرائیل کو پہلے دن سے جب سے جنگ شروع ہوئی ہے اس کا ساتھ دے رہا ہے اب امریکہ ہی مختلف ممالک کے منتے ترلے کر رہا ہے وہ کیوں کر رہا ہے دوسرا یہ کہ رشیہ نے بھی ایک مزید اہم بیان دیا ہے ایران نے مزید اہم بیان دیا ہے جنگ روکنے کے حوالے سے اسرائیل کو اور ایران تنبیہ کرتا آ رہا ہے بہت ٹائم سے اسرائیل کو کہ باز آ جاؤ جنگ روک لو ورنہ اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے گزشتہ ویڈیوز میں اگر آپ میری ویڈیوز کو فالو کر رہے ہیں تو میں نے آپ کو ڈیٹیل سے چیزیں بتائیں تھیں کہ کس طرح سے اسرائیل کی ایکانومی بھی تباہ ہو رہی ہے وقت کے ساتھ ساتھ حماس اپنی پوری تیاری کر کے ہی اس جنگ میں اس نے یہ جنگ شروع کی تھی وہ کس طرح سے اس نے تیاری کی تھی ایران اس نے پروف کے ساتھ کچھ ویڈیوز بھی شروع کی ہیں اسرائیل نے اپنی کچھ غلطیاں مانی ہیں بغیر کسی تاخیر کے تفصیلات کے جانب بڑھنے سے بہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہوتی ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا فیس بوک اور یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو لاسمی سبسکرائب کر لیں کیونکہ یہ ساری ویڈیوز بہت زیادہ ریسرچ کے بعد بنائی جاتی ہیں اور آپ لوگ اگر سبسکرائب کریں گے تو یہ بہت زیادہ سپورٹ ہوتی ہے آپ کی جانب سے اب ہوا کچھ اس طرح سے ہے کہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا اس وقت امریکہ کیوں اس وقت بہت زیادہ پرشانے حال ہے اور امریکہ نے جو ائر کرافٹ بھیجے تھے کچھ اسرائیل کی مدد کے لیے وہ بھی ابھی تک استعمال نہیں کیا اسرائیل نے وہ کیوں نہیں کیا اب ہوا کچھ اس طرح سے ہے کہ میں نے گزشتہ ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ ایجپٹ کی حکومت نے فلسطین کا ساتھ دینے سے تو منع کیا ہوا ہے دوسرا یہ کہ ہوا کچھ اس طرح سے ہے کہ اس منع کرنے کے بعد اب ایجپٹ بھی مصر بھی فلسطین کے ساتھ ہو گئے اور اس نے بہت اہم بیان دیئے ناظرین غزہ میں اسرائیل کے جو لوگ ہیں وہ پھسے ہوئے ہیں سوری امریکہ کے لوگ اب آپ سوچ رہوں گے کہ یہ لوگ وہاں کیا کر رہے ہیں تو اسرائیلی جو ہیں وہ فلسطین میں غزہ میں اسرائیل کا تو قبضہ ہے ہی اور اب وہاں پہ اسرائیل کے لوگ بھی بسنا شروع ہو چکے ہیں تو یہ وہاں پہ وہ کام کر اسے گھر بنانا مختلف کام وغیرہ اب امریکنز جو ہیں وہ بہت زیادہ تعداد میں وہاں پھس چکے ہیں اور امریکہ یہ چاہتا ہے کہ میرے کسی طرح سے یہ جو لوگ ہیں یہ واپس آئیں خیر خیریت سے گزشتہ ویڈیو میں میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ایک بارڈر ہے جو فلسطین کے ساتھ لگتا ہے اب یہ جو بارڈر ہے اس بارڈر کا نام ہے رفا بارڈر یہ رفا بارڈر جو ہے یہ بند تھا اب تک فلسطینیوں کو فلسطینیوں کو ایک تو ان کے ساتھ سمندر لگتا ہے لیکن وہ سمندر بھی اسرائیل کے قبضے میں ہے تو وہ ان کا کسی خاطر خواں ان کے کسی حق میں نہیں ہے وہ سمندر بھی فلسطینیوں کے حماس کے یہ بارڈر تھا یہ بارڈر بھی مصر نے بند کر رکھا تھا ہمارے لوگوں کو اپنے ملک میں بلائیں اور ہم وہاں سے اپنے لوگوں کو بلالیں گے لیکن اب مصر نے گائے کہ جب تک فلسطینیوں کے ساتھ جنگ نہیں رکھتی ان کا قتل عام نہیں رکھتا اس جنگ میں اب تک دھائی ہزار سے زائد لوگ جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں اس میں زیادہ تعداد بچوں کی ہے پندھرہ سو بچے اس وقت ان کی موت ہو چکی ہے وہ شہید ہو گئے ہیں آپ خود اندازہ لگائیں گے کتنا بڑا سانیہ ہے اب تو اب دوسرا یہ کہ اقوام متحدہ نے بھی اس پر ایکشن لے لی ہے یہ ساری تفصیلات میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گی اور بہت اہم چیزیں سامنے آئیں ہیں جو اگلی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے لگی ہوں ایک تو یہ کہ یہ کیوں اتنا پیچھے ہیں اس کے اسرائیل جو ہے فلسطین کے اور اور بھی بہت سے ڈیٹیلز ہیں اب یہ رفا پارٹر مصر نے تو کھولنے سے بنا کر دیا کہ ہم ہرگز نہیں کھولتے جب تک آپ لوگ فلسطین کے ساتھ یہ ظلم بند نہیں کرتے اب اس وقت جو امریکہ ہے وہ ہر بندے کی ہر ملک کی خصوصاً ملک کی منتے ترلے پہ آ چکا ہے منتے کر رہا ہے کہ آپ کسی طرح سے مصر کو منائیں ہمارے لوگ واپس آ سکیں ایک تو یہ لالے پڑے ہیں امریکہ کو دوسرا یہ کہ اب اس خبر کی جو تصدیق ہے وہ الجزیرہ نیوز نے بھی الجزیرہ نے بھی کی ہے اب دوسرا ہوا کچھ اس طرح سے ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اسرائیل نے شام پہ بھی حملہ کر دیا ہے ساتھ کے ساتھ لبنان میں بھی اور یہ جنگ جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں پھیلتی جا رہی ہے شام میں پھیل چکی ہے اب شام کی حکومت شام میں جو حکومت ہے اس کو رشیہ بہت زیادہ سپورٹ کرتا ہے پیوٹن اس کے سپورٹ میں ہے اور پیوٹن نے اسرائیل کو پہلے ہی کہا تھا کہ اگر اسرائیل نے شام پہ نظر ڈالی یا ان پہ حملہ کیا تو ہم بھی اس جنگ میں کھو دیں گے تو آپ یہاں سے خود ایسیس کریں کہ کس طرح سے یہ جنگ بڑے پیمانے پہ ہو سکتا ہے پھیلے اور پھر نقصان جو ہوگا وہ اسرائیل کو ہوگا سعودی عرب نے دو ٹوک انداز میں کہہ دیا کہ ہم اسرائیل کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے شروع میں خبریں آئیں تھی کہ سعودی عرب جو ہے وہ اسرائیل کو قبول کرنے جا رہا ہے لیکن پھر جیسے جنگ چھڑتی ہے سعودی عرب کا وہ سٹانس سامنے آیا جو شاید اندازہ بھی نہیں لگایا جا رہا تھا اور سعودی عرب نے صاف کہہ دیا کہ ہم لوگ اسرائیل کے ساتھ مزید کوئی تجارت کوئی تعلقات نہیں رکھتے مزید بھی بہت کچھ کرنے جا رہا ہے اور ایران نے یہاں پہ بہت اہم سٹانس لیا ایران پہلے دن سے ہی حماس کے ساتھ ہے پہلے دن سے اس کو سپورٹ کر رہا ہے ہتیار کی فرامی ہو گئی ہر چیز اور حماس نے خود یہ مانے کہ ایران ہمیں بہت زیادہ سپورٹ کر رہا ہے اب ایران نے یہ کہا ہے کہ ہم اگلا محاص جلد کھولیں گے اسرائیل پہ اگر تو اسرائیل نے جلدی جنگ بندی نہ کی اپنی فوجیں بھی بھیج سکتا ہے مزید جو سارے چیزیں ہیں وہ اسرائیل کے خلاف ایران کر سکتا ہے اور دوسرا یہ کہ اب ہوا یہ ہے کہ حماس نے کچھ ویڈیوز جاری کی ہیں جیسے کہ ویڈیو کے شروع میں میں نے آپ کو کہا تھا اس ویڈیوز میں حماس نے بتایا کہ کس طرح سے ہم لوگ یہ جو پائپ ہوتے ہیں ان سے راکٹ کیسے بنا رہے ہیں انہوں نے مزید کوئی فارمولہ جو ہے وہ ڈسکلوز نہیں کیا نہیں بتا لیکن وہ بتا رہے ہیں کہ ہماری تیاری کتنی ہے ہم کتنی تیاری سے اس جنگ کو ہم نے شروع کی ہے اور آج سے پہلے ایسا نہیں ہوا حماس اپنا حماس کے پاس اسرائیل کے ہر پروپیگنڈے کا جواب ہے اور حماس دے بھی رہا ہے اب تک حماس نے جو جو اچیومنٹس اچیو کی ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے بے شک امبات ہو رہی ہیں فلسطینی شہید ہو رہے ہیں لیکن یہ الگ چیز ہے حماس کامیاب بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے اور اسرائیل حیران ہے کہ یہ ہو کیا گیا ہے ہمارے ساتھ تو یہ جو اہم ویڈیوز تھی اہم تفصیلات تھی مزید بھی اپ ڈیٹس ہیں جو میں دوسری ویڈیو میں اس میں آپ کو اپ ڈیٹ کرنے لگی اس ویڈیو کا بھی انتظار کریں اپنی رائی کومیٹ سیکشن میں لازمی دیا کریں اپنا خیال رکھیں میرے اس چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر لیں اللہ حافظ